ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل کر دیا جب چیئرمن اور سیکٹری ختم ہو جائے تو پھر کیسے انتخابات کرائیں گے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ کس قانون کے تحت کیا گیا جسٹس کامران حیات کا استفصال ایلیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اور ان کے پاس اختیار ہے ایڈیشن اٹارنی جنرل کا جواب انٹرپارٹی انتخابات پر اعتراضات کرنے والے پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ایلیکشن کمیشن خود دی اعتراضات کرنے والا بند گیا بیریسٹر علی زفر کے دلائل ہم نے کیس کا فیصلہ نہیں کرنا ابوری ریلیف پر فیصلہ کرنا ہے جسٹس کامران حیات کے ریمارکس پری کین کو نوٹس جاری سبات نو جنری تک ملتوی کیس کا تہلیری فیصلہ بھی جاری پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر پبلش کیا جائے ایلیکشن کمیشن نے ووٹرز کو اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینے سے محروم کیا تہلیری فیصلے کا مطمئن ادارت میں بلے کا نشان بحال کر دیا ہے ہم بلے کی نشان پر اب ایلیکشن لٹ سکتے ہیں انتخابی نشان سیاسی جماعت کی جان ہوتا ہے پریشاور ہائی کورٹ کے جرد صاحبان نے انصاف کا سر اونچا کیا ہے پی ٹی آئی سے غیر کارونی غیر آئینی آرڈر کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا بیریسٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگو ادارت نے صرف بلے کا نشان بحال نہیں کیا پر اوڑوں لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد بحال کیا ہے تحریک انصاف کے خلاف سازش ہو رہی تھی جو ناکام ہوئی شیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا رد عمل ایلیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کا سرٹیفیکٹ پوری جاری کرنے کا مطالبہ سائفر کیس میں زمانت کے بعد شاہ ممو قریشی کو نو مائی کے مقدمات میں نظر بند کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی نے نظر بندی کا حکم نامات جاری کر دیا ڈی سی کی جانب سے تحریک انصاف کے رانو ماہ کے پندہ روز کے لیے نظر بندی کی احکامات جاری کیے گئے سائفر کیس میں سپریم کورنے شاہ ممو قریشی کی زمانت منطور کی تھی عدالت سے سائفر کیس میں رہائی کی روبکار بھی جاری کر دی گئے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل اس تغاثہ کے گواہوں پر جراء نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئے شاہ ممو قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا وکلا کے جانب سے چھے متفرق دیخواستے دائر کی گئیں شاہ ممو قریشی کے وکیل کاغذات کی اس فوتنی کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے وکلا سپائی کے جانب سے کبرہ عدالت میں میڈیا کی موجودگی پر اتراز عدالت نے گزرشتہ حکم نامے میں سماف کو ان کیمرہ پر آٹھ دیا تھا بیڈیسٹر تمور کے دلائل کیا آپ میڈیا کو ٹرال کی کبرٹ سے رکھنا چاہتے ہیں جج ابو الحسنان زلکر نین کا استفسار وکیل سپائی کی عدب موجودگی میں بیانات ریکارڈ نہیں ہونے چاہیے شاہ ممو قریشی کا جج سے مقالمہ سماف آج پھر ہوگی لیول پرین فیلڈ کی ادن فرامی کی شکایت پی ٹی آئی نے سپیم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی سپیم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود پی ٹی آئی کی شکایت کا ازالہ نہیں کیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو حراسہ اور گرفتار کیا گیا درخواست میں موقع اتیار کیا گیا کہ آئی جی پنجاب پی ٹی آئی کے خلاف کاروائیوں کے ماسٹر مائنڈ ہے عدالتی حکم دولی کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو رینیوں اور جلسوں کی اجازت دی جائے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس اڈیالہ جل میں سمات کے لیے مقرر بالی پی ٹی آئی اور پواد چاوزی کے خلاف آج پردر جلم آئد ہونے کا امکان مختلف جلسوں اور انٹرویوز میں الزمات آئد کرنے پر دونوں رہنماؤں کے خلاف الیکشن کمیشن نے کاروائی شروع کی تھی نواز شریف کا سنہرہ دور چل واپس آئے گا الیکشن کے لیے بھرپور تیاری ہے قائد کی لیڈرشپ میں میدان میں اتر رہے ہیں الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے نواز شریف نے ملک سے دہشہ گردی اور لوڈ شیڈنگ قطب کی کراچی میں ان بھی نواز شریف کے مرہونے منت ہے قائد نورلی کے ترقیاتی منصوبہ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے جہاں امن اور استحقام ہوگا وہ ملک کی ترقی کرے گا شہباز شریف کا فاتحی کے پارلیمانی بونڈ اجلاس سے خطاب امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کا دوسرا روز نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال مکمل آخرنے کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری پر پی ٹی آئی کوئی اعتراض جمان نہیں کرائے گی نواز شریف سمیت تمام سیاسی قائدین کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے لطیف خوصہ کی گفتگو چوزری نسار کے این اے 53 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے این اے 127 سے سردارتی فخوصہ اور اون چوزری کے کاغذات نامزدگی بھی منظور این اے 148 سے سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن این اے 128 اور این اے 123 سے لیاکت بلوچ کے کاغذات درست قرار قاتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی بھی جاج پرتال نون لیگ کی مریم اورنگزیب شاہستہ پرویز ملک عزمہ بخاری کے کاغذات منظور پینہ ربانکھر ناز بلوچ سبینو غوری سائمان عدیم رنہ انسار کے مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی درست قرار فحریک انصاف تین دن سے رونا رو رہی ہے لیکن سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ان کے جمع ہوئے مریم اورنگزیب سٹاک مارکٹ کو ریورس کیر لگ گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بترین مندی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار پانسو چونتیس پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس ساٹھ ہزار پوائنٹس کی حد سے بھی نیچ جا گیا انڈیکس انسٹھ ہزار ایک سو ستر پوائنٹس پر بند نواز شریم نے ملک واپس آنے میں بہت دیر کر دی لیگی قائد کو دو سال پہلے واپس آنے کا مشورہ دیا تھا عوام جانتے ہیں مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کڑتا اور کون ملک چھوڑ کر بھاگ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی کئی اتحاد بنے مگر وہ ناکام ہوئے اس مرتبہ سن میں نا تجربہ کار اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی پشیر میمن پولیس والا ہے اسے سیاست کا تجربہ نہیں سابق وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی سیمن شریف کے علاقے بان سید عباب پر میڈیا سے پات چک پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیوکلنگ پیل نہیں ملی ہم عبام کے لات لیں ہیں اور رہیں گے پیٹر آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی ازازت دینی چاہیے ہمارا انتخاب نشان تلوار سے تیل کر دیا گیا اور ہم نے اسے قبول کیا بلا پر بھٹو کی لیوکلنگ پیل کی بات پر کچھ لوگوں کی داڑھی میں پتا نہیں کیوں کچھلی ہوئی ہے سندھ کی حالت پر باتیں کرنے والے آ کر خود صوبے کو دیکھ لیں ایم کیم نون ایشو اٹھانے کے ماہر ہیں حلقہ بندیوں پر انہوں نے کتنے اعتراضات داخل کرائے رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ کی سکھر میں گفتگو